ہنگامہ ہو رہا ہے بحث چل رہی ہے اور معاملہ ہاتھ اپائی تک پہنچتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے اب سوالیں اٹھتا ہے کہ ہنگامہ کیوں ہو رہا ہے ہنگامہ کرنے والے لوگ ہیں کون تو آپ کو بتا دیں یہ تصویریں لکنوں نگر نگم کی ہیں اور اس ہنگامے کی وجہ ہیں بی جے پی پارشت رام نریش راوت جی کی ٹپڑیاں جانکاری کے مطابق نگر نگم میں شہر کی سفائی کو لے کر چونی گئی کمپنی رام کی پر سہمتی بنانے کے لیے بیٹھک بلائے گئی تھی تب ہی بی جے پی پارشت رام نریش راوت نے نگر آیوک اندرجیت سنگھ پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ نئی کمپنی کو لانے کے لیے آپ کو کیا آفر ملا ہے بس اسی بات پر نگر آیوک بھڑ گئے اور صدن چھوڑ کر باہر چلے گئے حالانکہ تھوڑا گرمہ گرمی کے بعد دوبارہ سن جب شروع ہوا تب بھی نگر آیوک شانت نہیں ہوئے اور کہا کہ اگر وقتی گت آروپ لگائے تو جان سے مار دوں گا اور دیکھتے دیکھتے ہنگامہ بڑھتا ہوا نظر آیا جس کے بعد مہاپور سشما خرک وال نے اپنے پارشت کو جم کر لطال بھی لگائی اور کہا کہ اس کے کام کی جانچ کرائیں گے اور یہاں صدن کا کیر حرن کیا جا رہا ہے صدن ہماری ماں ہے دیکھیں کس طرح سے ہنگامہ ہو رہا ہے اور صدن میں کیسے سشما خرک وال بھڑک رہی ہیں اسی بیٹھ پارشت کو پولیس بلا کر گرفتار کرنے کی مانگ بھی اٹھنے لگی اور اس دوران پارشت رام نیرش راوت کو جبردستی صدن سے بہا لے جانے کی کوشش کی گئی اس پر راوت نے کہا کہ وہ صدن میں صفائی دیں گے اور اگر انہیں جبردستی بہا لے جائے گیا اور پولیس بلائے گئی تو وہ غلط قدم بھی اٹھا لیں گے حالانکہ پارشت نے صفائی میں کہا کہ نئے کمپنی نے کیا کیا آفر دی ہیں اس کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا لیکن نگر آیوکت اسے غلط طریقے سے لے گئے وہیں برشترچار کا عارف لگانے پر نگر آیوکت اندرجیز سنگھ نے پارشت رام رویش راوت کو خوب گھری کھوٹی بھی سنائی سنیے ویڈیو دیکھئے اور سمجھئے کہ ہنگامہ کیسے ہو رہا ہے اور کس طرح سے اکسدن کی مریادہ کا اپمان کیا گیا ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ سدن کے اندر معاملہ اتنا بڑھ گیا تھی کہ پارشت اور دوسرے لوگوں نے گالی گلوچ شروع کر دی تھی دونوں پر ایک دوسرے کو دیکھ لینے کی دھمکی دینے لگے تھے اس پر واقعی پارشتوں نے رام نریش راوت کو باہر کیا اور پھر پولیس بھی بلائی تھی وہیں یہ ویڈیو آپ سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے سوشل میڈیا پر بھی لوگ ترہ ترہ کی باتیں بھی کر رہے ہیں پھلال اس قبر میں بس اتنا ہی اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہیے ون انڈیا ہندی کے ساتھ